کیا کوئی شخص بقیدہ عالم دین نہ ہو تو صرف خود درس نظامی کے بغیر کوئی علم سیکھ کر کیا وہ عالم کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے کہ نہیں دیکھ اچھی طرح یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علماء کی فضیلت بیان کی ہے وہ اس زمانے میں ایسا تو نہیں تھا کہ کوئی ایک میار تھا ایک عالم کا کہ یہ اتنے عرصے پڑھ کر پھر سرٹیفیکٹ لے لے گا تو عالم کہلائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ جب عالم کی فضیلت بیان فرمائی تو وہ اسی شخص کی ہے کہ جو تب عقائد کے باب میں مستقل ہو یعنی وہ کسی کے محتاجی کے بغیر تمام عقائد از خود جانتا ہو پھر وہ احکام شرعیہ عملیہ کو جانتا ہو کہ جو اس کی ضرورت کے ہیں جیسے طہارت کے مسائل ہیں عبادات ہیں اگر وہ تجارت وغیرہ کرتا ہے تو خرید و فروخت کے شادش ہدا ہے تو بیوی بچوں کے مسائل اسی طرح گناہوں کی معرفت اس سے مکمل طور پر حاصل ہونی چاہیے اور اگر کوئی ایسے مسئلے ہیں جو اس کے ذہن میں نہیں لیکن کتابوں میں موجود ہیں اور اتنی صلاحیت اس میں ہے کہ کتابوں سے از خود مسئلے دیکھ کر بغیر کسی مدد کے نکال سکے تو اس پر عالم کا اطلاق ہوگا اور اسے باقاعدہ انشاءاللہ علماء کی فضیلت بھی ملے گی یہ اچھی طرح یاد رکھیں شاید آپ کو حیرت بھی ہوگی اور شاید کچھ لوگ اس پر ناراضگی کا اظہار بھی کرنے کہ دارالعلوم سے فارغ ہونے والا جو باقاعدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر شخص واقعی عالم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ٹیچرز اچھی تربیت کرتے ہیں بہت اچھا پڑھاتے ہیں لیکن وہ ذہنی طور پر پڑھنے کے لیے آتے ہی نہیں ہیں وہ اپنے معاشرے مسائل کے لیے حل کے لیے آتے ہیں حلواتے ہیں حتیٰ کہ بعض اوقات تو مفتی لکھواتے ہیں لیکن ان میں وہ قابلت اور صلاحیت نہیں ہوتی تو انہیں بالکل فضلت نہیں ملے گی اگرچہ سرٹیفیکیٹ کی روشنے میں یہ عالم ہے اور ایک شخص ہے اس نے تمام علوم بغیرہ سیکھے ہیں باقاعدہ یہ تو علماء سے سیکھ لیے کسی کے صحبت میں رہ کر کتب پڑھ دیں جو مطلب ایسی کہ علماء نے ان کو سمجھائیں تو ان کے تمام ضرورت کے مسائل بھی آگئے اور اگر وہ اپنی ضرورت کے مسائل دیکھنا چاہے تو کتاب سے نکالنے کے صلاحیت بھی بیدار ہو گئی انشاءاللہ اس کو فضلت میں سے حصہ مل جائے گا تو خلاص کلام یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک دارالعلوم سے فارغ ہونا والا شخص ہے حدیثوں میں وہ ہی مراد ہو کہ یہ عالم ایسا نہیں ہے بلکہ سرکار نے صاحب علم کو عالم قرار دیا ہے وہ چاہے سرٹیفیکیٹ کے بغیر ہی ہو